ہلو فرنڈز جب بھی ہم نے ہمارے کوئی بیماری کے بارے میں بات کی ہے تو ہم نے سونوگرافی کی بات ضرور کی ہے اور جب ہم گائنی سونوگرافی کی یعنی کہ محلاؤں میں سونوگرافی کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹی وی ایس کی بات کرتے ہیں یعنی کہ ٹرانس ویجائنل سونوگرافی کی بات کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں اس حوال ضرور آتا ہوگا کہ آخری ٹی وی ایس ہے کیا تو میں ڈاکٹر سوشیلا سینگ گائنیکلوجس اور آپسٹیشن آج آپ کو ہی بتانے جا رہی ہوں کہ آخر ٹی وی ایس ہوتا کیا ہے ٹی وی ایس کا مطلب ہوتا ہے ٹرانس ویجائنل سونوگرافی ٹرانس ویجائنل سونوگرافی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہے تو ایک سونوگرافی ہی سونوگرافی کئی طریقے سے کی جاتی ہے جسے کہ پیٹ کی اوپر سے کی جاتی ہے جس کو ٹرانس ایبڈومینل سونوگرافی کہا جاتا ہے یا پھر ہوتا ہے کہ بچے دانے کے راستے سے یعنی ویجائنہ کے تھرہو سونوگرافی کی جاتی ہے جس کو ٹی وی ایس یعنی ٹرانس ویجائنل سونوگرافی کہا جاتا ہے اور کئی بارے جو ریکٹم ہوتا ہے مل دوار ہوتا ہے اینرس کے تھرہو بھی سونوگرافی کی جاتی ہے جس کو کہ ٹرانس اینل سونوگرافی بولا جاتا ہے اور جو ہارٹ کے ایک جانچ ہوتی ہے ایکو وہ بھی ایک سونوگرافی ہے لیکن اس کو ایکو بولا جاتا ہے رکھا گیا ہے اب گائنی کی جو سونوگرافی ہوتی ہے یعنی محلاؤں کی جو سونوگرافی ہوتی ہے تو محلاؤں کے اندر بجائی نہ ہوتی ہے اس لیے ہمیں ایک روٹ اور ایک رستہ اور مل جاتا ہے کہ جہاں سے ہم سونوگرافی کر سکتے ہیں اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آتا ہوگا کہ ٹی وی ایس کرنی ہی کیوں ہے کیا پیٹ کے اوپر سے جو سونوگرافی ہوتی ہے وہ سافیشن نہیں ہے کیا اس میں ہمیں بچے دانی یا اندے دانی کی جانچپوری نہیں پتا چلتی ہے دکھتی نہیں ہے جب ہم اوپر سے سونوگرافی کرتے ہیں یعنی پیٹ کے اوپر سے جب سونوگرافی کرتے ہیں تو جو پیٹ کے اوپر جو چربی ہے وہ بھی بیچ میں آتی ہے تو جو الٹرا ساؤنڈ کی جو ریز ہیں ان سب کو کراس کر کر پھر پیٹ میں بچے دانی تیک پہنچتی ہے جس کی وجہ سے اتنا کلیر نہیں ہو پاتی جتنی کلیر ٹرانس ویجینل سونوگرافی ہوتی ہے کیونکہ جب ٹرانس ویجینل سونوگرافی کرتے ہیں تو جو الٹرا ساؤنڈ کا جو پروب ہوتا ہے یعنی کی جو مشین کا جو حصہ جو بچے دانی کے اندر ہم بجائنا میں ڈال رہے ہیں وہ ڈائریکٹ بچے دانی کی موہ پر یعنی سروکس پہ پہنچتا ہے یعنی کی اس کے بیچ میں کوئی فیٹ لیئر نہیں ہے اور کوئی ٹیشو نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو جب ہم ڈائریکٹ سونوگرافی کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا ریپورٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بہت کلیر دیکھتا ہے بہت باریکی سے دیکھتا ہے اور جو ٹی ویس کے ریپورٹ کا کمپیریسن ایم آر آئی کے برابر کیا جاتا ہے یعنی کی جتنی بات ہمیں ایم آر آئی میں پتا چلے گی اس سے بھی زیادہ ہمیں ٹی ویس میں پتا چلتی ہے کیونکہ جب ایم آر آئی کیا جاتا ہے تو اس میں ٹچ نہیں کیا جاتا پیشنٹ کو لیکن جب ٹی ویس کرتے ہیں اور جب بجینہ کے اندر پروپ کو اندر ڈالتے ہیں تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو کون سے حصے میں درد ہو رہا ہے کون سے حصے میں جا کے پرابلم ہو رہی ہے یعنی جو آپ کے درد کا کارن ہے جو بیماری ہمیں دکھ رہی ہے کیا وہی اس کا کارن ہے اس لئے ٹی ویس ایم آر آئی سے بھی کئی گناہ بیٹر ہوتی ہے اور اس کا جو ریپورٹ ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ تک ایکیوریٹ ہوتا ہے ایم آر آئی کے برابر اور ایم آر آئی بہت کوسٹلی جانچ ہے کم سے کم سات آٹھ ہزار کی ہوتی ہے ٹی ویس بہت سستی ہوتی ہے ہزار بارہ سو پندرہ سو روپے میں ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اور یہ بہت اچھی جانچ ہے جنرلی فیمیلز اس کے لئے تھوڑا ہزیٹیٹ کرتی ہیں کیونکہ ان کو انکا انکنوینیٹ لگتا ہے لیکن ڈاکٹر آپ کی اچھے علاج کے لئے آپ کو ٹی ویس اجسٹ کرتے ہیں اس لئے اس کو کروانے سے منہ نہ کریں کوپریٹ کریں گے اگر ڈاکٹر کو تو ڈیفینیٹلی آپ ہی کا علاج بیٹر ہوگا کیونکہ جب بھی پیٹ کے اوپر سے سونوگرافی کی جاتی ہے ٹانس اپڈومنل جو سونوگرافی کی جاتی ہے اس کا مینفیکیشن اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا کی ٹی ویس کا ہوتا ہے اتنا اچھا اس میں نہیں دکھ پاتا ہے جتنا کی نیچے سونوگرافی میں دکھتا ہے اور کئی بار جو فیٹی لیڈیز ہوتی ہیں جو موٹی لیڈیز ہوتی ہیں دیفینیٹلی ان کا تو ہمیں بلکل بھی نہیں دکھتا ہے اور تیسرا ایک پروپلم اور ہوتا ہے کہ جب بھی اوپر کے سونوگرافی کی جاتی ہے تو بلیڈر فل کیا جاتا ہے یعنی کہ پشاو روپنے کے لئے کہا جاتا ہے اور کئی بار لیڈیز یورین پاس کر کے آئی ہوتی ہیں کئی بار ان کو یورین لگ نہیں رہا ہوتا ہے تو ان کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹا یا دو گھنٹا بیٹھنا پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا ٹائم بھی کافی خراب ہوتا ہے اسی جگہ اگر ہم ٹی وی ایس کرتے تو ہم بلیڈر ایمٹی کراتے یعنی کہ یورین پاس کرا دیتے ہیں ہمیں خالی بلیڈر چاہیے ہوتا ہے جب نیچے سے سونوگرافی کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کسی پرکار کا کوئی ٹائم نہیں گھراب ہوتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ہر طرح سے ٹی وی ایس بیٹر ہے ایم آر آئی کے برابر آپ کو اس کا ریپورٹ ملتا ہے دوسرے سے بہت اچھا دیکھتا ہے تیسرے سے پین کارڈینیشن کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا جو پین ہے وہ جو گانٹ یا کوئی بھی بیماری آپ کے اندر ڈیاغنوز کی گئی اس سے ریلیٹیڈ ہے یا نہیں ہے تیسرے اس میں آپ کو بلیڈر فل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یعنی کہ آپ کو پشاپ روکنے کی ضرورت نہیں ہے بلیڈر خالی کیا جاتا ہے اور ترنت سونگرافی ہو جاتی ہے اور سونگرافی ترنت ہو گئی ترنت ریپورٹ بھی آگئی اور جنرلی جو ٹی وی ایس کرتی ہیں وہ جو آپ کے ٹرٹنگ گائنیکولوجسٹ ہیں جس ڈاکٹر کو آپ دکھانے گئے ہیں وہ ہی آپ کی سونگرافی کرتی ہے تو جو ڈاکٹر آپ کی پوری ہسٹری سن رہا ہے آپ کو پورا جانتا ہے وہ ہی آپ کی سونگرافی کر رہا ہے تو ڈاکٹر آپ کو بہت اچھا ڈاکٹر بنا کے دیتے ہیں اور بہت اچھا علاج کر سکتے کیونکہ ڈاکٹر کو یہ پتہ ہے کہ اس کو یہ بیماری تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے یہاں دیکھنا ہے تو اس حساب سے اچھے سے اچھے سے دیکھتا ہے جبکہ جب دوسرے ڈاکٹر کے پاس ہم ریڈیولوجسٹ کے پاس جا کے کرواتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کی کرتے ہیں تو ہمیں کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں اور اسی کو پھر ہم ٹرانس ویجینل سونگرافی سے ہم کنفرم بھی کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کا علاج آپ کا ڈاکٹر زیادہ بیٹر طریقے سے کر سکتا ہے بس ضرورت ہے تو آپ کے تھوڑے سے کوپریشن کی اس کے لیے ہیزیٹیٹ بلکل نہ کریں بہت آرام سے ہوتی ہے یدی آپ ریلیکس ہو کر ٹیبل پر لیٹتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اب آپ کو یہ سمجھ میں آگیا کہ ٹرانس ویجینل سونگرافی کیا ہوتی ہے یہ کیوں کرانی ہوتی ہے اور کیا یہ ایم آرائی جیسی ہے یا کیا بہت اچھی ہے ڈیفینیٹلی آرام سے کی جا سکتی ہے ایم آرائی کے برابر ہے درد نہیں ہوتا ہے آپ کا ریپورٹ بہت جل دیا جاتا ہے آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا اور آپ کا علاج بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے تھنکی